امانداری کے ساتھ محنت کیے مجلس کے جتنے بھی چاہنے والے ورکرز ہیں پورے مہاراشتہ کے اندر جو 44 سیر جو لڑے ہیں اس کے اوپر کڑی محنت پچھلے کئی دنوں سے کرتے آئے ہیں ساری کوششیں کی گئی کہ ایم آئیم کا کانڈیڈیٹ نہیں جیتنا چاہیے وششکر آرنگاباد میں جہاں پر ان سی پی کے کانڈیڈیٹ نے پوری طاقت لگا دی پورا پیسہ لگایا اور یہ پیسہ ہمیں جانکاری ملی ہے کہ یہ سینہ اور بھاجب کی طرف سے پہنچایا گیا تھا انہیں کہ تاکہ ایم آئیم کا ووٹنگ پرشنٹیج کم کیا جائے ایم آئیم یہاں سے جیت نہیں پائے اور اس کا سیدھا فائدہ شیف سینہ کو ملے اس کے لیے ہر طرح کی کوشش ہے کی گئی لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں پورا یقین ہے کہ بہت اچھے نتیجہ ایم آئیم کی آئی گئے دیکھیں کل رات سے ہی اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی تھی کہ کروڑ روپیہ یہ لیکی آئے تھے اور رات بھر یہ پیسوں کا کھیل چلتا رہا کہ الگ الگ علاقوں کے اندر جانا اور وہ علاقیں جو ہمارے اپنے گڑھ ہیں مہاں پہ جا کر بچوں کے اندر پیسے باٹنا اور ہمارا ووٹ کس طرح سے باٹا جا سکتا ہے اس کا کوشش ہم شروعات سے ہی کہہ رہے تھے کہ ایم آئیم یہاں پر جیتنے کے لیے نہیں کڑی ہے ایم آئیم کو ہرانے کے لیے یہ پوری طاقت لگا رہے تھے اور صبح جب ووٹنگ شروع ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ اتنا پیسہ خرج کرنے کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ ایم آئیم کے ساتھ ہی کھڑے ہیں ووٹ وہ ایم آئیم کو ہی دے رہے ہیں تب انہوں نے ہے تو وائلنس کے اوپر اتر آئے وہ مارپیٹ شروع کر دا لے دوپر میں تین بجے وہ مومن پورے کے ہمارے ایک بوت کے اوپر گئے وہاں پہ ہمارا جو سینٹر تھا پولنگ سینٹر وہاں پہ جا کے فرمیچر کا توڑکوڑ کیے وہاں پہ ہمارے کارکرتاؤں کے ساتھ مارپیٹ کی ہتھیاروں سے لیس تھے اور یہ پورا سی سی ٹی وی فوٹیج کے امدر خید ہے ہم نے پولیس کو اسی وقت انفارم کیا تھا کہ آپ ان کو کنٹرول کریے وانا سیچویشن آؤٹ اف کنٹرول ہو جائے گا لیکن اس وقت کنٹرول نہیں ہوا تو بعد میں وہ لوگ دوسرے علاقے میں گئے تو جب میں ان کو سمجھانے کے لیے گیا تو دوبارہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کیے لیکن وہاں پر پولیس موجود تھی اور پولیس نے وہاں پہ لاتھی چارٹ کر دیا آگے کیا بھونیت ہے لیکن ہم نے پولیس والوں کو سمیہ دیا ہے کہ اگر اس طرح کا گنڈا راج اگر چلتے رہے گا اور آپ اگر کاروائی نہیں کریں گے تو ہم تو خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں کیونکہ اگر اتنا کلیر سی سی ٹی وی فوٹیج میں ہونے کہ بہوجود بھی اگر پولیس کاروائی نہیں کر رہی ہے ایکشن نہیں لے رہی ہے تو ہم کو ایسا لگ رہا ہے یا تو ستہ دھاری پکش نے بھول رکھا ہے کہ ان کو کھلی چھوٹ دے دا لو یا گھنڈا گردی کرتے رہیں گے اور ایم آئیم کو ہروانے کے لیے ان کو جو جو مدد کر سکتے ہیں وہ کرنے کی لیکن ہم نے پولیس والوں کو سمیہ دیا ہے ایتنا سمائے تک کہ ان کے اوپر کاروائی نہیں ہوتی ہے تو پھر آگے کی جو بھی کاروائی ہوں گے ہم ہمارے ورکرس کے ساتھ بیٹھ کریں گے سوشل میڈیا پر بتائیں جا رہا ہے کہ آپ کو بھی حملہ ہوگی ایمتیاز علیل کے اوپر حملہ کرنے کی ان کی اوخات نہیں ہے ان کی طاقت نہیں ہے اور یہ خواب میں بھی نہیں سوچنا کہ ایمتیاز علیل کے اوپر اورنگاباد میں یہ حلہ کر سکتے ہیں تو جو بھی ہوگا ہمارے کارکرتاؤں کو پکڑ رہے ہیں اگلے میں لے کے جا رہے ہیں ان کی بٹائی بٹائی کر رہے ہیں لیکن اگر آپ میں بھی اگر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایمتیاز علیل کے اوپر حلہ تو بولنا اگلے جنب میں آنا پہ ملاقات ہے CCTV فوٹیج ہے کافی سارا وہاں پر پکھرا اسکول کا جہاں سب ہی اپنا چاہ بہتی تو کیا یہ معاملہ لیکن ہم چاہیں گے جو جو CCTV فوٹیج ملا ہے اس کے اوپر دیکھیں نہیں کرے کر کے اگر اس کے اندر کوئی لگتا ہے لیکن اس طرح پولیس کے سامنے CCTV فوٹیج کے اندر ہونے کے باوجود بھی اگر ان کے اوپر کارکرتاؤں نہیں ہو رہی ہے تو ہم کیا سمجھے اور ان کے بعد کی جنتہ کیا سمجھے کہ اس طرح کا یہ گنڈا رات چلتا رہے گا کر کے ہم تو پہلے سے ہی کہے تھے کہ ہم کو یہ خود جیتنے کے لیے نہیں آئے تھے ان کی منشاہ صرف شروعات سے یہی تھی کہ ہم کو ہرایا کیسا جائے کر کے اور وہ ہرانے کے ارادے سے ہی آئے تھے کہ کس طرح سے ماہول خراب کیا جائے تھوڑا ٹینشن کریار کیا جائے تاکہ جو لیڈیز ہیں وہ گھروں کے باہر نہیں نکلے بورڈ دالنے کے لیے یہ صبح سے ان کے یہی ہتکنڈے اپنائے جا رہے تھے لیکن ہم نے پہلے سے ہی بورڈ رکھا تھا ہمارے کارکرتاؤں کو کہ ہم کو الیکشن جیتنا ہے اور کسی بھی طرح کی کوئی بھی پرتکریا نہیں دینی چاہیے تو میں تو شکر ادا کرتا ہوں ہمارے پورے کارکرتاؤں کے انہوں نے اتنا سیم بڑھتا اور سیم بڑھتنے کی وجہ سے آج اتنے اچھے ماہول کے اندر ہوا لیکن یہ جو تاروائی ان لوگوں نے کیے ہے گنڈا گردی ان لوگوں نے کیے ہے کہیں نہ کہیں ان کے اوپر روک لگنی جائے ہی ہماری مانگیں آپ وہاں گئے اس کے بعد کیا